دس ساٹھ امریکہ کو ہو گئے ابھی تک پہلے آسمان تک نہیں پہنچا پہلے آسمان تک نہیں پہنچا پہلے آسمان پہ پہنچے اس کو چیر کر کے دوسرے پہ جائے اس کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچے اس کو چیر کر کے چوتے پہ پہنچے یہاں پر سورج ہے اللہ کی قسم راک ہو جائے گا واپس آئے گا بھی نہیں سورج کی اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے چوتے پہ پہنچ جائے ساڑھے پانچ ارب کلومیٹر اس نے تے کیا لیکن ابھی تک پہلے آسمان پر چاند تو بہت قریب ہے چاند پر اگر کیا تو کوئی کمال نہیں کیا ہے پھر بھی کہتے کہ مولوی پیچھے عالم پیچھے میں آپ سے پوچھتا ہوں رئیس الانبیاء تاج الانبیاء رئیس العلماء کون ہے رئیس الانبیاء کون ہے رئیس الانبیاء کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا کہ پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پیچھے عرش پہ پہنچے واپس جنت کو دیکھ کر کے واپس تشریف رہے میری ماں خورماتی ہے کہ آپ کا بسترہ بھی گرم تھا آپ تک سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی کہتے کہ مولوی نے کیا تھے کہ بتاتے کہ تمہارا نبی تو گھڑوں پر سوالی کرتا تھا تمہارا نبی تو اونٹوں پر سوالی کرتا تھا تمہارا نبی مکہ سے مدینہ کو مدینہ سے مدکہ کو پیدر چلا رہا ہمارے امریکوں کو بابا کو دیکھو اسی ہزار اسی ہزار فٹ اوپر جا رہا ہے جواب یہ ہے کہ اسی ہزار فٹ اوپر اڑ بھی رہا ہے تب بھی گدا ہے نیچے رہ رہا ہے تب بھی گدا ہے آپ سمجھ نہیں رہے مجھے بتاؤ کہ امریکہ پہلے سے اڑ رہا ہے یا کوا پہلے سے اڑ رہا ہے اڑنا تو کوئی کمال نہیں ہے کوا پہلے سے اُڑ رہا ہے یا امریکہ اُڑ رہا ہے بھئی کوا پہلے سے اُڑ رہا ہے یا امریکہ مچھر پہلے سے اُڑ رہا ہے یا امریکہ مکھی پہلے سے اُڑ رہی ہے یا امریکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے ہم اوپر بھی گئے اور ہمارے بڑوں نے اوپر والے فرشتوں کو نیچے بھی بلایا ہمارے اوپر بھی گئے ہم نے اوپر والوں کو کیا کر دیا اوپر والوں کو نیچے بلایا ان کی لائن لگتی تھی کہ جاؤ دیکھو پیارا محمد کیسا ہے اس کے دائیں بھائی جو صحابہ کی جو صحابہ کے جو حل کا ہے ابو وقر عمر کس قسم کا ہے آتے ہیں لوگ ابو وقر عمر کو دیکھنے کے لیے ابھی موبائل 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 کیا جا پتہ نہیں میرے موبائل ابھی مسئلہ ہوگی موبائل ہیلو ہائے ہائے جی کتنے یہاں یہ ہیلو ہو گیا یہاں یہ ہیلو ہو گیا ہیلو ہیلو اور ادھر اللہ آپ کا بنا کرے حضرت عمر بیٹھا ہے جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ادھر خطبہ دے رہا فقیر اور مسکین سارے معرخی نے لکھ دیا غیر مسلم معرخی نے بھی اس کو تسلیم کیا ادھر خطبہ دیتے ہوئے اچانک کہتا ہے یا ساریتو الجبلہ یا ساریتو الجبلہ اے ساریتو الجبلہ پہاڑ کو دیکھو پہاڑ کو دیکھو دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا سینکڑوں میل پر عمر کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کوئی ٹیلویجن میلویجن کچھ بھی نہیں ہے کوئی دور بھی نہیں ہے عمر کی آواز یہاں سے لوگوں نے کہا عمر پاکل تو نہیں ہو گیا خطبہ تو جمعہ کا چل رہا ہے اور اس کے دوران کہہ رہا ہے اے ساری خبردار بیدار ہو جب پیچھے سے دشمن آ رہا ہے عمر کو لوگوں نے بتایا کیا ہوا عمر یہ درمیہ میں جو جملہ آپ کا آ گیا اس کے خطبہ کے ماقبل سے بھی کوئی رفت نہیں تھا ماباد سے بھی کوئی رفت نہیں تھا عمر نے فرمایا کہ مسئلہ یہ تھا میں ساتھیوں کو دور دیکھ رہا تھا دشمن پیچھے سے حملہ کرنا ہے اللہ نے مجھے دکھا دیا فرمایا تمہارے جملہ کیسے پہنچے گا فرمایا جس خدا نے مجھے دکھا ہے وہی میرا جملہ بھی پہنچا دے گا جب لوگ وہاں سے واپس آگے جب جماعت وہاں سے آگی انہوں نے کہا کہ عمر کی آواز پوری فضاء کے اندر پہنچ رہی تھی اس وقت وہاں موبائل نہیں تھا اس مولوی کے آواز پہنچ لی بولو ماشر تھا یا مولوی بولو